تحریک انصاف کے عراقین قومی اسمبلی کی بحالی کا معاملہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزر شرف نے اپنے فیصلے سے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے ذرائق قومی اسمبلی کے مطابق سپیکر کا موقف ہے کہ تحریک انصاف کے جن عراقین کے استیفے منظور ہو چکے ہیں وہی فیصلہ حتمی ہے 35 میں سے کسی بھی روکن کو قرق قومی اسمبلی جلاس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی اسی پر بات کرتے ہیں آتف برد ہمارے ساتھ موجود ہے آتف بتائیے کیا فیصلے کیے گئے ہیں تحریک انصاف کے عراقین قومی اسمبلی کی بحالی کے معاملے پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزر شرف اپنے فیصلے پر ان سے ہٹنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کے جن عراقین کے استیفے منظور ہو چکے ہیں وہی فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہیں 35 میں سے کسی روکن کو کل قومی اسمبلی جلاس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تحریک انصاف کے کسی روکن نے ایوان میں آنے کی کوشش کی تو قانون کا مطابق کاروئی کی جائے گی لاہورہائی کور یا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے کسی روکن کو بحال نہیں کیا الیکشن کمیشن نے صرف جنہی انتخابات کا اپنا نوٹسکیشن موطل کیا ہے جبکہ لاہورہائی کور نے سپیکر کے جو منظور کردار سٹیفے ہیں اس کے فیصلے کو موطل نہیں کیا تاہم تحریک انصاف جی بہت شکریہ آپ آگاہ کر رہے تھے